بسم اللہ الرحمن الرحیم میں غلام محمد ادرباد کر رہا ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھیں نئی رہیں تمام دوستوں سے التماس دیکھیں ہمارا چینل سبکرائب کر دیں آپ کا سبکرائب کرنا ہمارے لئے حوصلہ وضائی کا باعث ہے دوستو آج میں آپ کو لایا تھا اپنے جو ہائیبریڈ دھان ہے اس کے کھیت میں یہ پورا پلات ہم نے تیار کیا تھا یہ اڑھائی اکڑ کا پلات ہے تو ہمارا پلان تھا اس میں ہائیبر منجی لگا لے گا تو ہم نے چوبیس فروری کو اس کی پنیری کاش کی تھی تو چوبیس فروری کے بعد جو موسم وہ تھوڑا سے زیادہ تھنڈا ہو گیا رات کا درجہ زیادہ کم ہو گیا اور اس دوران کورا بھی پڑا ہے جس کی وجہ سے ہماری جو پنیری ہے اس کی جنمنیشن بہت کم ہوئی بعد میں ہم نے اسی کھیت میں ایک بیگ اور ڈالا ہائیبریڈ کا تو اس کے اوپر دوبارہ پھر جانوروں کی جو فضلہ ہے وہ ڈالا تو اس کے بعد کچھ پنیری میں اگاؤ ہوا لیکن وہ کیوں کے اندازہ نہیں ہو سکتا کہ جو پنیری کی جرمی نیشن ہے اس سے آپ کی کتنا کھیت لگے گا تو ہم نے یہ علو کے بعد یہ کھیت چھوڑا ہوا ساڑائی ایکڑ کا ہمارا پلان تھا کہ ہماری وہ منجی کی جو پنیری ہے وہ اس میں مکمل ہو جائے گی یہ کھیت ہمارا مکمل ہو جائے گا لیکن جب یہ لیبر لگانے آئی تو یہ تقریبا ہمارا صرف ایک اکڑ جو ہے وہ ہائیبریڈ منجی کا لگا ہے ہماری ٹوٹل جو ہم نے چار بیگ ڈالے تھے چار بیگ سے ہمیں صرف ایک اکڑ کا جو ہے وہ پنیری نکلی ہے ہمارا ایک اکڑی جگہ ہے تو اب یہ جو باقی زمین کی یہ ہم نے خالی چھوڑ دی اس کو پھر ہم نے پانی لگا دیا ہے اور تھیلی کی کاش کے لیے ہم نے اس کی رونی کر دی تھی یہ ایک دو دن موسم بھی خراب رہا ہے اور بارش بھی ہوئی ہے تو ابھی تک یہ وطر نہیں آئی ہے امید ہے کہ ایک دو دن میں تین دن میں یہ وطر آ جائے گی اس کے بعد ہم جو تھیلی کی کاشت ہے وہ شروع کر دیں گے اور اس میں تھیلی کاشت کریں گے اور اب ہمارا پلان یہی ہے جیسے ہی یہ ہائیبریڈ منجی کی فصل تیار ہو جائے گی بیسے ہی ہم ہماری یہاں پہ تھیلی کی فصل ہے وہ بھی ساتھ میں تیار ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر ہم اور فصل جو بھی فصل ہے وہ سارے پلانٹ میں اکٹھی لگائیں گے آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک پلان ہم کرتے ہیں ایک پلان اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ ہمارے جو بس میں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نیت اور کوشش رکھی ہے کامیابی اللہ پاک کی ذات نے دینی ہے تو اگر کسی کے ساتھ اس طرح کو کوئی مسئلہ ہو جائے بعض اوقات فصل خراب ہو جاتی ہے آپ کی کوشش کرنے کے باوجود خراب ہو جاتی ہے تو اس چیز پر بسہارٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کے لئے بہتر پلان کیا ہوا جو آپ پلانٹ سوچ رہے ہیں وہ آپ کے لئے بہتر نہ ہو جو اللہ نے پلانٹ کیا ہوا وہ آپ کے لئے بہتر ہو تو ناکامی جو ہے وہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے ناکامی کو آپ نے دیکھ کے پریشان نہیں ہونا آپ نے دل نہیں چھوڑنا ڈسہارٹ نہیں ہونا ناکامی کے بعد زیادہ منت کرنے ہم نے ٹائم دیکھا ہم نے بیج ڈالا ہم نے کوشش کی لیکن ہماری پنیری کی جرمنیشن ٹھیک نہیں ہوئی جو بیج کو پودے میں تبدیل کرنے والی ہستی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہستی ہے تو بیج ڈال کے اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں کامیابی دے اس لئے میں ہر ویڈیو کے آخر میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے رزق میں برکت فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کا حامیوں ناصر ہو بہت شکریہ